اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پروگرام اسلامی دنیا کے عظیم مسلمانوں کے تعرف پر مبنی ہے یہ مختصر سا تعرف ہے ان عظیم مسلمانوں کا جنہوں نے ہمارے دین کے لیے بہت سارے کارہائے نمائیہ انجام دیئے جن میں سرے فہرشت امام ابو حنیفہ رامدلہ علیہ ہیں ان کا اصل نام نومان بن ثابت تھا یہ چھے سو نیننانوے عیسوی میں پیدا ہوئے کتابولہ سار انہوں نے تصنیف کی سن سات سو سرسٹ عیسوی میں وفات پائی اسی طرح امام شافی رامدلہ علیہ ان کا اصل نام ابو عبداللہ محمد بن عدریس تھا یہ سات سو سرسٹ عیسوی کو پیدا ہوئے اور آٹھ سو بیس میں وفات پائی امام مالک رامدلہ علیہ اصل نام ابو عبداللہ مالک بن عناس تھا سات سو پندلہ عیسوی کو پیدا ہوئے موتا امام مالک انہوں نے تصنیف کی اور سات سو پچانوے عیسوی میں وفات پائی محمد بن موسیٰ الخوارزمی سات سو اسی عیسوی میں پیدا ہوئے الجبرہ المقابلہ انہی کی تصنیف ہے آٹھ سو پچاس عیسوی میں وفات پائی سلطان صلاح الدین ایوبی ان کا اصل نام یوسف اور گیارہ سو ارتیس عیسوی میں پیدا ہوئے اور گیارہ سو ستانوے عیسوی میں وفات پائی چودہ اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو نوے برس بعد قبلہ اول بیت المقدس عیسائیوں سے واپس لیا امام غزالی اصل نام محمد تھا لقب حجت الاسلام عرف غزالی تھا دس سو انسٹھ عیسوی میں پیدا ہوئے اور گیارہ سو گیارہ عیسوی میں وفات پائی اسی طرح محمد بن قاسم اصل نام عماد الدین محمد تھا چھ سو تیرانوے عیسوی میں پیدا ہوئے سندھ فتح کیا سات سو پندرہ عیسوی کو جیل میں وفات پائی سلطان محمود غزنوی دو نومبر نو سو اکتر عیسوی کو پیدا ہوئے چھ جنوری دس سو چھ بیس عیسوی کو کاتھی آوار کے مقام پر ہندووں کے مشہور مندر سومنات کو فتح کیا تیس اپریل دس سو تیس عیسوی میں وفات پائی سلطان محمد فاتح چودہ سو اکیاسی عیسوی میں پیدا ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پری کرنے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی جنہیں سلطان محمد فاتح کہا جاتا ہے ان کی وفات چودہ سو اکیاسی عیسوی میں ہوئی جابر بن حیال سات سو بائیس عیسوی میں پیدا ہوئے انہیں بابا ایک کیمیا کہا جاتا ہے انہوں نے آٹھ سو سترہ عیسوی میں کوفے میں وفات پائی ٹیپو سلطان شہید اصل نام فتح علی میسور کے آخری حکمران چار مئی سترہ سو چورانوے عیسوی کو شہادت پائی تاریخ بن زیاد یورپ میں اسلامی پلچم لہرانے والے پہلے مسلمان جرنیل ہیں